موسیقی نمشکار میں ہوں راول شرباب جیگرہ ایس پی نائی نیوز تواغت ہے آپ کا آمار اس خاص پروگرام میں پروگرام کی شروعات چلے کر لیتے ہیں دیش میں فیل رہے کورونا کھولے کریں دیش میں لگاتار کورونا سنکرمیتوں کا آنکڑا بڑھتا جا رہا ہے دیش میں لگاتار استطیاں خراب ہوتی جانے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مرسکوں کا آنکڑا بھی بڑھتا لیکن اب جو خبر ہم آپ کو بتائیں گے اس سے سب ہی راج نیتی پارٹیوں کو سیکھنے کی بہت زیادہ جورت ہے خاص طور پر اگر بات کریں ستہ پکش کو سیکھنے کی بہت زیادہ جورت ہے اور کیند سرکار کو اس بات سے یہ بھی سیکھ لینی چاہیے کہ کس طرح سے ایک راج میں ستہ پکش اور بپکش مل کر کام کر رہے ہیں جی ہاں جس راج جی کے بات کر رہا ہوں وہ ہے مدھی پردیش مدھی پردیش سے ایک بہت اچھی خبر سامنے آئے بہت بڑی خبر سامنے آئے اگر کہا جائے تو مدھی پردیش کے اندر اب بپکشی پارٹیاں یعنی کی کانگریش جو ہے وہ پوری طرح سے مدد کر رہی ہے مدھی پردیش کے لوگوں کی اور سب سے بڑی بات ہے کہ راج نیتی وہاں پر کم ہو رہی ہے اور لوگوں کی زندگی بچانے پر زیادہ جان دیا جا رہا ہے اب میں آپ کو خبر بتاتا ہوں دراصل خبر ہے کہ جس طرح سے دیکھنے کو ملا ہے کہ مدھی پردیش کے پورو مکھے منتری کمالنات اور ان کے ساتھ مل کر کانگریش کے سانسد نکلنات نے بہت بڑا قدم اڑھایا ہے انہوں نے اپنے خرچے پر کئی وینٹی لیٹرز جو ہیں اوکسیجن جو ہوتی ہیں اس کو پرشاسن کے ہاتھوں سوپا ہے یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو مدھی پردیش کے اندر جو مشکل کی گھڑی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے نکلنات اور کمالنات نے اپنے خرچے پر اوکسیجن کی جو جرعت ہے وہ لوگوں تک پہنچائے اور بڑی سنکھے میں اوکسیجن کنٹینر یعنی کی پہنچائے گئے یہ آنے والے سمیہ میں بھی لوگوں کی مدد کر سکتا ہے تو یہ دیکھئے سانسد فنڈ سے نہیں ویدھائی کے فنڈ سے نہیں بلکہ اپنے نیجی خرچے پر یہ کام کیا جا رہا ہے اور یہ کام کیا ہے کمالنات اور جس طرح سے دیکھا جائے نکلنات نے تو ایسے میں کیند سرکار کو دیکھنا چاہیے ستہ پکش کو سمجھنا چاہیے کہ مدھی پردیش جیسے راج میں جہاں ویپکشی پارٹی کے لئے لوگ اپنے خرچے پر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں یعنی کہ مدھ پردیش کے لوگوں کی زندگیوں کو بچانے میں لگیں اور ایک طرف کنڈ سرکار ستہ پکش جو ہے وہ راجنیتی کرتے نہیں تھک رہی ہے کنڈ سرکار کا دھیان سنٹرل وشتہ جیسے پروچیکٹ پر ہے جنتہ پر نہیں ہے تو کتنی حرام کرنے والی بات ہے کہ ایک ہمارے دیش میں ایسا راج ہے جو مدھ پردیش ہے جہاں ویپکشی پارٹیاں جہاں کانگریس جیسی پارٹیاں ستہ پکش کے ساتھ مل کا کام کر رہی ہیں ان کی پہلے پراتمکتہ مدھ پردیش کے لوگوں کی زندگی بچانے کی ہے اور دوسری طرف کنڈ سترکار جہاں جو ہے وہ راجنیتی کرتے نہیں تھک رہی ہے چلیے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کاملنات اور نکلنات نے کس طرح سے مدھ پردیش کے لوگوں کی زندگی بچانے کا کام کیا اور کس طرح سے وہ آگے کام کرتے بھی دکھائیتے ہیں دیکھیں یہ خاص دیکھیں دیش میں کورونا وائرس کے معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر بات کریں تو دیش کے کچھ راجی ایسے بھی ہیں جہاں کے استطیاں لگاتار خراب ہو رہی ہیں ان راجیوں میں اگر بات کریں اتر پردیش، بیہار، پنجاب، ہریانہ، مدھی پردیش بھی سامل ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر بات کریں تو دلی میں بھی استطیاں خراب ہوتی نظر آ رہی ہیں یعنی کہ کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو ابھی کورونا سنکرمڈ کا معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ سنکرمیتوں کی در بھی بڑھ رہی ہے لیکن اس بیچ دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ مدھی پردیش میں کانگریس ترکار مدھی پردیش کی جنتہ کو بچانے کے لیے لگاتار کام کرتی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ شیوراج اور سندھیا کو یہ بتانے کی کوشش بھی کی جا رہے ہیں کہ بھلے ہی کانگریس ویپکش میں ہے لیکن انہیں مدھی پردیش کی جنتہ کی پوری طرح سے پروا ہے آپ کو بتا دیں مدھی پردیش کے پور مکہ منتری کملنات اور چندوڑا سانسد نکل ناتھ نے جلے میں بڑھتے سنکرمڈ کو دیکھتے ہوئے پندرہ وینٹیلیٹر مشینیں اس تھانی پرشاسن کو سوپی ہیں کورونا مہاماری کے دوران یہ وینٹیلیٹر کئی جیون بچانے میں سہائک ثابت ہوں گے یہ وینٹیلیٹر نہ صرف کورونا بلکہ آگے بھی کئی گمبھیر بیماریوں سے گرست مریضوں کو لائف دینے میں مددگار ثابت ہوں گے آپ کو بتا دیں نکل ناتھ اور کمل ناتھ نے سانسد اور ویدھائک کوٹے سے نہیں بلکہ ویقتی گت طور پر یہ وینٹیلیٹر جلہ پرشاسن کو پردان کیا ہے یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے اپنے گھرچ پر یہ وینٹیلیٹر مہیا کروائی گئی ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مدیپردیش کی جنتہ کی کتنی پرواہ کمل ناتھ اور بات کریں تو ان کانگریسی نیتاؤں کو ہے سب سے بڑی بات تو ہے کہ جس طرح سے دیکھنے کو ملائے کہ مدیپردیش میں بھی لگاتارشتی تیاں خراب ہو رہی ہیں حالانکہ وہ بات الگ ہے کہ سیوراج سرکار قدم تو اٹھا رہی ہے لیکن پھر بھی وہ قدم اتنے صحیح نہیں بیٹھ رہے ہیں وہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک نہیں دیکھنے کو ملا ہے کہ کسی بھی سانسد یا ویدھائک نے اپنے فنڈ سے سمان جو ہے جروری دوائیاں اور وینٹیلیٹر پرشاسن کو مہیا کروائی ہے لیکن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے کہ کمل ناتھ نے جس طرح سے اپنے فنڈ سے جو سمان اور چیجیں مہیا کروائی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ پرسنلی طور پر کس طرح سے مدی پردیش کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جلہ کانگریس سادی اکش وشو ناتھ اوکٹے نے بتایا کہ بیتے پانچ مائی کو کوویڈ سنکرمن کو لے کر آئیو جت مہتوپون سمکشہ بیٹھک میں جلہ پرشاسن نے جلے کے اسپتالوں میں اوکسیجن سیلینڈر کی کمی اور جیون رکشک اپکرن وینٹی لیٹر کی مہتو اور اوشکتہ سے نکل اور کمل ناتھ کو افغط کروائے گیا تھا بیتے دنوں کروڑوں روپے مول لے کے وینٹی لیٹر ویقتی گت طور پر ان کی اور سے جلہ پرشاسن کو سوپے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے مدی پردیش کی انستطیاں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ بہت زیادہ چوک آنے والی ہیں اگر دیکھا جائے تو پچھلے سال سے لے کر اب تک کورونا مہاماری کے اس طور میں نکل اور کمل ناتھ نے تن مندھن سے دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر اپنے جلے واسیوں کی ستت سیوہ کی ہیں لگ بگ ہر دن جلہ پرشاسن ایوم کانگریس کے جن پرتی ندھی ویب پدادکاریوں سے ویستر جانکاری لیتے ہیں سمیہ سمیہ پر آویسک دیسانیردیش جاری کیے جارے ہیں چھندوارہ سے ستت سمپرک بنائے رکھنے ایوم بیاکتی کا طور پر اپستیت ہونے کے ساتھ ہی نکل اور کمل ناتھ نے آویسک سامگری کی پورتی میں دھن کی کمی نہیں ہونے دی ہے پندرہ وینٹیلیٹر شکار پورستیت کاریالے سے پردیش کانگریس کے اپادیاکش گنگا پرسات تیواری ان کئی کانگریسی نیتاؤں نے اپنے اپنے طور پر مدد کرنے کی کوشش کی ہے یعنی کہ جس طرح سے دیکھنے کو ملائے گی مدی پردیش کی حالت کو دیکھ کر اب ویپکشی پارٹیاں لوگوں کی زندگیہ بچاری ہیں تو ایسے میں یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ جس طرح سے مدی پردیش کی اندر ستہ پکش اور ویپکش جو کام کر رہے ہیں تو ایسے میں یہاں پر بات کی جائے تو کیندر کے اس طرح سے مدد پردیش کے اندر ستہ پکش اور ویپکش کام کر رہے ہیں اسی کسی طرح سے کیندر کے اس طرح پر بھی ستہ پکش اور وپکش کو مل کر کام کرنا چاہیے دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے اس طرح دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن پول ملا کر اگر کہا جائے تو شاید مدھ پردیش میں ستہ پکش اور وپکش سے سیکھنا چاہیے وپکشی پارٹیوں سے خاص طور پر سیکھنا چاہیے کہ وپکشی پارٹی کے نیتا اپنے فنڈ جو ان کا اپنا نیجی فنڈ ہے اس سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ابھی تک شاید ایسی خبر نہیں دیکھنے کو ملی ہوگی کہ کسی نیتا نے اپنے فنڈ دیا ہو یعنی کہ کسی نیتا نے اپنے فنڈ سے اوکسیجن سیلینڈر پہنچایا ہو یا دوائیاں دیا ہو ابھی تک نہیں دیکھنے کو ملائے لیکن مدھ پردیش سے جو خبر سامنے آئی ہے اس سے ساپ پتا چلتا ہے کہ وپکش کی گومکہ میں بھلے کانگریس پارٹی ہے لیکن وہ لوگوں کو پرازمتہ دے رہی ہے وہ لوگوں کی زندگیاں بچانے میں جھوٹی ہے لوگوں کو جہدہ سے جہدہ بچانے کا پریاد کیا جا رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جس طرح سے ایک طرف تو دیش کے اندر کیند سرکار راج نیتی کر رہی ہے بی جے پی کے بڑے بڑے نیتا سرکار کو بچانے میں جھوٹے ہوئے اور کیند سرکار کئی راجیوں کے ساتھ بھید بھاؤ کر رہی ہے تو وہیں ایک راج جو مدھ پردیش ہے جہاں پر بی پکشی پارٹیاں کوئی بھید بھاؤ نہیں کر رہی وہ بینا بھید بھاؤ کے لوگوں کی مدد کر رہی تو کیا ایسے میں کیند سرکار کو بی پکشی پارٹیوں سے نہیں سیکھنا چاہیے کیا بی جے پی نیتاوں کو نہیں سیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے راج نیتی وہ کر رہے ہیں اس سمیں راج نیتی نہ کی جائے کیا بی پکشی پارٹیوں سے نہیں سیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے مدد کی جارہی ہے بیپکشی پارٹیوں کی طرف سے ایسے میں ستہ پکش کو بھی مدد کرنی چاہیے لیکن کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو ستہ پکش کا دھیان تو کیول ایک سینٹرل پروجیکٹ پر ہے اور اس کے بعد راج نیتی کرنے پر ہے بھلے ہی جنتہ کی زندگی چلے جائے اس سے سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہاں یہ جرور کہا جا رہا ہے کہ سکراتمکتہ لانے کی کوشش سرکار کر رہی ہے کہاں کس چیز کی پوزیٹیوٹی لانے کی کوشش سرکار کر رہی ہے یہ تو خیر نہیں پتا لیکن یہ جرور کہا جا رہا ہے کہ سرکار اپنی ناکامیاں چھپا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے سرکار ایک بار پھر لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے اور ایک بار پھر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوٹنے کا کام کر رہی ہے لیکن اس بار دیش کی جنتہ سمجھ چکی ہے کہ سرکار نے اتنے ورشوں میں کیول اور کیول دیش پندکار میں ڈھکیل دیا اور دیش کی جنتہ کے ساتھ دھوکا ہوا بیروجگاروں کے ساتھ دھوکا ہوا کسانوں کے ساتھ دھوکا ہوا اس کے ساتھ ہی ساتھ مہنگائی برتی چلی گئی اور جو چھوٹے ادھیمی تھے وہ پوری طرح سے چاپٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ دیش کی جیڈی پی بھی نیچے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سرکار نے کوئی ابھی تک کام نہیں کیا اور دیش کی جنتہ آج سے دیکھ رہی ہے کس سرکار کس طرح سے بڑے اس طرح پر پھیل ہوئی ہے اور ناکامیاں چھپانے کی کوشش کھائی ہے فیلہال کے لئے آج مجھے جد دیجئے نمشکل